اہم نویت کا مسئلہ ہے جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اور اس ہاؤس کے بھی جہاں سپیکر یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان میں جتنے بھی افیسران باہر سے آئے اور دوبارہ پوسٹ ہوئے اس وقت ہماری معلومات کے مطابق ایس این جی ڈی سے لے کے باقی محکموں تک ان تمام محکموں کے کوئی دائی ازار کے قریب گاڑیاں ایسی ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو پراپٹیز ہیں اس غریب صوبے کی پراپٹی ہے وہ جو افیسران باہر سے آئے اور ان کی جو پوسٹنگ بلوچستان میں کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے وہ یہاں سے دو دو تین تین گاڑیاں اپنی فیملیز کے لیے باہر اپنے گھروں میں بجواتی ہے اور وہ یہاں سے ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی وہ گاڑیاں آج تک گورنمنٹ آف بلوچستان کو واپس نہیں کی گئی اور وہ افیسران جو ریٹائر ہو گئے ان کے پاس بھی جو دوران سروس جو گاڑیاں تھی وہ بھی آج تک گورنمنٹ آف بلوچستان کو واپس نہیں کی گئی ہیں آپ مہربانی کر کے رولنگ دے ایس این جی ڈی اور تمام جو آنائز ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب محکموں کو کہ جتنی گاڑیاں ان کے جن جن افیسران کے پاس ہیں یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جو یہاں سے ٹرانسفر ہو کے جا چکے ہیں ان کی مکمل تفصیل یہاں پہ اسمبلی پہ منگوا لیں یا کوئی ایس این سیکٹری ایس این جی ڈی کے سربائی میں ان کو اسمبلی میں بلا کے وہ ایک رپورٹ آپ ان سے لے لیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے افیسران جو اس وقت سروسز میں ہے یا خاص کر جو فیلڈ کی سروسز میں ہے ان کا یہ بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے ان کے پاس فیلڈ وزٹ کرنے کے لیے بھی گاڑیاں نہیں ہیں اور یہ گورنمنٹ آب بلوچستان کی گاڑیاں جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں ایک نہیں سو نہیں دو سو نہیں آزاروں کی تعداد میں یہ گاڑیاں مسنگ ہیں اور دوسرا ایک اور ایشو جانب سپیکر جو افیسران گریڈ ٹوئنٹی یا نائنٹین کے یا ٹوئنٹی کے جو افیسران یہاں پہ پوسٹ ہوئے اور یہاں پہ ان کو جو سرکاری گھر علاٹ ہوئے تھے اس وقت اب یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ گھر ابھی تک انہی کے قبضے میں ہے اور انہی کے زیر استعمال ہے حالانکہ وہ یہاں سے پوسٹ آؤٹ ہو کے واپس اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے اس میں مادر ڈپارٹمنٹس میں واپس چلے گئے ہیں لیکن جی او آر میں سی جی ایس کالونی میں اور آپ کے اس میں آہ وعدت کالونی میں یا یہ جو فلائٹ صاحب کے بنے ہوئے ان میں ابھی تک وہ جو اکومیڈیشنز ہیں وہ ابھی تک ان کے قبضے میں اور یہاں پہ جو ان کے بعد جو افیسران پوسٹ ہو کے آئے ہیں ان کے اکومیڈیشن کا بھی مسئلہ بن رہا ہے تو یہ ان سے سیکرٹری ایس این جی ڈی سے ایک ڈیٹیل رپورٹ آپ طلب کر لیں تاکہ اس چیز کا ایک جو بندہ ٹرانسفر ہو کے چلا جاتا ہے تو اس کی اکومیڈیشن بھی واپس ہونی چاہیے اس کے ویکلز بھی واپس ہونے چاہیے یا جو افیسران ریٹائر ہوتے ہیں تو جو سرکاری گھر ان کے پاس ہوتے ہیں وہ گھر بھی واپس ہونے چاہیے اس کا کوئی ایک پراپر میکنیزم بننا چاہے اس کے حوالے سے آپ سیکرٹری ایس این جی ڈی سے ایک رپورٹ طلب کر لیں بہت شکریہ